اسلام علیکم ناظرین ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناصر راجہ اور میرے ساتھ موجود ہیں شمشاد مانگر صاحب اس سے پہلے کہ میں شمشاد مانگر صاحب کو دعوت دوں اور ان سے کوئی سوال کروں میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سنتے آئے تھے کہ سو سو نار دیتے ایک لوہار دی بڑے ہم نے ایسے فیصلے بھی دیکھے ہیں جو عجیب ہوتے ہیں بڑے ہم نے اسطیفے بھی دیکھے ہیں جو بڑے دبنگ قسم کے ہوتے ہیں لیکن ایک شخصیت نے اسطیفہ دے کے کچھ ایسے اشار کا ساتھ تڑکا لگایا ہے کہ اس کے اسطیفہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ دیکھیں میں نے کتا بڑا کام کیا ہے اور کتنی بڑی قربانی دیئے ہیں میں اس شخصیت کا نام بھی آپ کو بتاتا ہوں پہلے ذرا ان اشار پر غور کیجئے گا ذرا آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال کس ترجہ گران سیر ہیں محکوم کے اوقات آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور محکوم کا اندیشہ کرفتار خرافات محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات اکبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے بقالات جی جناب یہ اشار لکھے ہیں اپنے استیفے میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جناب شاید جمیل خان صاحب نے اور آگ لگا دی ہے استیفے آتے رہے ہیں سپریم کورٹ کے بھی آئے ہیں نہ جانے کہاں کہاں سے آئے ہیں لیکن ان اشار نے جو آگ لگائی ہے یہ صرف محسوس کرنے کی بات ہے یہ صرف سمجھنے کی بات ہے اس حوالے سے ہم نے اپنے سٹوڈیو پر موجود ہے جناب ان کو دعوی دے رکھی ہے شمشاد مانگر صاحب اسلام علیکم شمشاد مانگر صاحب پتہ نہیں میں اشار کا حق ادا کر سکا ہوں کہ نہیں کر سکا لیکن ان اشار نے مجھے جھوڑ کے رکھ لیا ہے آپ اس حوالے سے اس استیفے کے حوالے سے اور ان اشار کے حوالے سے کیا کہیں گے دیکھے رائے صاحب جسٹس شاید جمیل خان صاحب نے جو استیفہ دیا اس سے پہلے مثلا جسٹس اجاز الحسن صاحب کا یا جسٹس مظاہر نکوی صاحب کا یا اور بھی استیفہ آتے ہیں آتے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ناغذیر وقت جواد کی بنا پر کام جاری نہیں رکھنا چاہتے یا نہیں رکھ سکتے اپنی گریروں مجبوریوں کے جیسے یا گریروں مصروفیات کی یا صحت کی وجیسے ہم نہیں جاری رکھ سکتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری باس ہے لیکن جیسے شاید جمیل خان صاحب نے جو استیفہ دیا ہے وہ اس سے لگتا ہے باس ان کی بھی ہوگی تھی لیکن وہ جاتے جاتے نہیں باس نہیں ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہا ہے جب ضمیر کے خلاف آپ کو فیصلے دینے پڑیں اور پھر آپ اپنی کرسی سے بھی چمٹے رہیں تو انہوں نے بہتر سمجھا ہے کہ جب آپ نے انصاف نہیں کرنا تو پھر انہوں نے انصاف کی کرسی کو ٹھوکر ماری ہے اور علامہ اقبال صاحب کے جو اشعار انہوں نے لکھے ہیں وہ بالکل ہمارے جو ترجمانی عوام کی ترجمانی یا ہمیں گائیڈ کرنے کی جو علامہ اقبال نے کہا تھا علامہ اقبال نے ہمیں تو مسلمانوں کو تو انہوں نے شاہین قرار دیا ہم تو اس وقت تو ہماری شکل جو ہے ہمارا جو دھندہ جو ہے وہ گدوں والا ہے نا نوچ نوچ کے اپنی ملک کو کھا رہے ہیں لیکن شاہین نے تو ہمارے جو تصور شاہین دیا تھا علامہ اقبال صاحب نے ہم بہت پیچھے چلے گئے لیکن آج اس اسطیفے سے محسوس ہوا کہ علامہ اقبال کے جو کلام ہے اس کی تحصیر ہمارے جائے سہبان میں موجود ہے اور وہ چلے گئے ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں جسٹس شاید جمیل خان صاحب کو کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنی آخرت کو خراب کرتے اپنی قبر کے لیے وہ بچھو پیدا کرتے ایسے فیصلے دیتے جو کہیں سے لکھے ہوئے آتے تو انہوں نے کہیں کے لکھے ہوئے فیصلوں کی بجائے لامہ اقبال کا جو کلام لکھا گیا ہے اس کو اپنے استیفے کا سہرہ بنا کے ایک نئی تاریخ رکم کی ہے علاقہ شمشات صاحب آپ جانتے ہیں کہ اس نفس و نفسی کی دور میں مشکلات کے دور میں مہنگائی کے دور میں خاندان کو لے کے چلنا خاندان کو پالنا اپنی ضریعت کو پورا کرنا نوکری کے بغیر کتنا مشکل ہے اور کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو گھر سے بڑے آسودہ ہوتے ہیں وہ کر بھی سکتے ہیں لیکن ان کو جو تمتراک ہوتا ہے نا ایک جسٹس کا وہ بہت بڑا ہوتا ہے جو سروٹ پڑتے ہیں جو تڑاک تڑاک سروٹ پڑتے ہیں جو اس کا ایک جو روو اور دب دبا ہوتا ہے وہ بہت ہوتا ہے اور یہ روو اور دب دبا دوہزار اٹھائیس تک قائم رہنا تھا اور ان کا چانس تھا کہ وہ چیف جسٹس غالباً ان کا سینئر آٹی پر گیاروان نمبر تھا تو انہوں نے بہت بڑی قربانی دیئے اور میرا خیال ہے کہ جس چیز کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے زائع ہو گئی چیز ہم سے کھو گئی چیز میں قربانی نہیں رائے صاحب اس کو سمجھتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بروقت فیصلہ ہے اور وہی میں بعد پھر دوبارہ کہوں گا کہ چھے جائے کہ آپ اپنی دنیا اور آخرت خراب کریں دیکھیں جب آپ جج کی کرسی پر بیٹھ کے کسی بھی کرسی پر بیٹھ کے مسال کے طور پر ایک صافی اپنے کلم کے ساتھ انصاف نہیں کرتا ایک تھانے دار جو ہے وہ اپنی تفتیش میں انصاف نہیں کرتا تو وہ اپنی دنیا اور آخرت خراب کرتا ہے تو انہوں نے اپنی آخرت بچائی ہے اپنی دنیا بھی بچائی ہے اور اس کے دیکھنا ان کو بڑے اچھے پازیٹیو اثرات ملیں گے اللہ کرے ایسے لوگوں کو ایسے ایرو کو ان کا دنیا میں ضرور نظر آنا چاہیے تاکہ ہم جیسے لوگ ہیں جو چمک کو صرف سلیوٹ کرتے ہیں جو چمک کو دے کے ڈھرتے ہیں جو چمک کو دے کے آگے بڑھتے ہیں جو چمک کو دے کے سمجھتے ہیں کہ منزل مل گئی اصل میں وہ منزل نہیں دیکھیں نا دوسری طرف جاج اولحصنات بھی ہیں کہ فیصلہ سنا کے نکر کے پیچھے سے فیصلہ سنا کے بھاگ گئے جاج بشیر صاحب بھی ہیں یہ تو نہیں بات اب نکلنا تو انہوں نے کہیں سے تھا نا مانگر صاحب فیصلہ سنا کے وہی تو ساری جو ڈیشری جو ہمارے وقلہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ انصاف کے تقاضی کیوں نہیں پورے کی وہ بات آپ کی ٹھیک ہے ہو سکتے تھے وقلہ کو سنا جا سکتا تھا جنہ ہو سکتی تھی لیکن یہ کیا کہ کرسی پینا بیٹھنا اور فیصلہ سنا کے رفو چکر ہو جانا ایک طرف یہ جاج جائے ہیں جاج محمد بشیر بھی ہے نا نواز شریف کو بھی سزا عمران خان کو بھی سزا اور خود بھی غشیاں کو ہوتے دیکھیں یہ بھی تو ایک طرف کا جسٹس ہے نا لیکن بہرہ جسٹس شاہ جمیل صاحب خان صاحب نے درست فیصلہ کیا ہے کہہ رہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا دے اگر وہ صحیح اور حق سچ میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا دے اچھا مانگر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایک اچھیپ سی سیچویشن ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے پہلے جھیل چلی گئی اور ان نے کہا مجھے گرفتار کرو اور پھر ان کو ادھر شفٹ کر دیا اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کوئی بھی اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں کہ کس کے آرڈر پہ انہیں بنی گالا کہا کہ اس کو سب جیل بنائیں گے ایون وزارت داخلہ نے بھی کہہ دیا کہ ہمیں تو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے اس سوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں راجہ صاحب جتنی جنت کا مظاہرہ مشرا بی بی نے کیا تھا کہ خود گرفتاری دینے کے لیے چلی گئی تو پھر ان کو اڈیالا جیل سے نکلنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ عمران خان صاحب خود وہاں پہ ہیں سابق وزیراعظم وہاں پہ ہیں پھر یہ سابق خاتون اول ہیں تو کیا ڈیالا جیل میں اور وہاں پہ وہ بھی تو سب جیلی ہے نا وہاں پہ زیادہ زیادہ یہ ہے کہ خود کوئی انڈا فرائی کر کے کھا سکتی ہیں تو وہ تو وہاں بھی ان کو مل جاتا تو بجائے اس کے کہ وہ وہاں پہ ٹھہرتی ہیں مارس صاحب اس جیل میں اور یہ جو بنی گالا کا جو محل ہے محل ہی کہوں گا میں اس کو بہت بڑی جگہ ہے اس میں بڑا فرق ہے اس فرق دیکھیں عمران خان نے خود نہیں کہا تھا جب یہ مریم بی بی جیل میں گئی تھی وہ کہتی ہیں کہ میں فرائی پین سے اس طریق کرتی رہی تو عمران خان تو یہ کہتے ہیں کہ طاقتور میں اور ایک عام آدمی پہ فرق ہونا چاہیے تو بشرا بی بی کو بے شک ان کو کسی طاقتور نے کہا کہ ہم آپ کو وہاں پہ بجوارے ہیں تو بی بی کو چاہیے تھا کہ وہ کہتی کہ میں نہیں جاؤں گی میں جیل میں ہی رہوں گی یہی پہ گزارہ کروں گی میرا خواند بھی یہاں پہ ہے اور دیکھیں نا جیل میں وہاں پہ جب سماعت اب بھی وہ عدت میں نکاہ والے جو سماعت وہ بھی چل رہی ہے وہ بھی چل رہی ہے پھر رزوانہ وہاں سے آنا جانا پھر ان کے جو وہ خاور مانکہ جو سابق شہر ہیں کل عمران خان کے ساتھ ان کی بھی کافی لے دی ہوئی عمران خان نے کہا کہ میں اٹھا کے بیگم کے ساتھ بھی ہوئی ان کی ہاں جی خاور مانکہ کی لیکن اس میں بھی ایک راجہ صاحب عمران خان کی بات میں وزن بالکل ہے کہ دو باتیں انہوں نے ٹھیک کی ہیں انہوں نے کہا جی ایک تو محصوف جو ہیں اٹھا لیے گئے تھے پھر ان کا سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ کہاں پہ ہوا ہے پھر دوزرہ انہوں نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے خاور مانکہ کہ چھ سال بعد آپ کو یاد آیا کہ میں نے تیرا گھر اجار دیا ہے چھ سال بعد تیرے بچوں کو یاد آیا کہ بشرا بی بی کہاں پہ رائے صاحب دیکھیں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے دو رائے نہیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس فیملی کو عمران خان کا سٹیٹس انجائے کرتے ہوئے اس فیملی کو عمران خان کا جو سٹار ہے جو برینڈ ہے اس کو انجائے کرتے ہوئے عمران خان کے سب بڑی خوشی خوشی یہ پوری فیملی تصویریں بنوایا کرتی تھی آپ ظاہر ہیں خاور مانکہ پہ بہت زیادہ دباؤ ہے اور خاور مانکہ کو جب کل کہا گیا پیسے اس نے جو کل دو باتیں کی ہیں صافیوں سے مظلوم وہ نظر آیا یہ بات مانی ہے کیا مسلم خوش لوگوں نے جو عام شہری ہے نا وہ جو دیکھتا ہے نا کہتے ہیں جو دیکھتا ہے وہ بکتا ہے اس نے جو کہا کہ میرے بچوں کے ساتھ میرے بیٹے تو یہ ایک جو والد ہے وہ اس کے لیے نہیں رو رہا تھا وہ جو جب یہ اگوا رہا ہے اس دوران جو اس کے چطرال یا ہوئی ہے جو بھی ہوا ہے نا وہ اس کو یاد کر کے رو رہا تھا راجہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں جو دیکھتا ہے وہ بکتا ہے تو دیکھ تو چھ سال سے لوگوں کو رہا ہے کہ خاور مانکہ کتنا طاقتور ہو گیا تھا خاور مانکہ کے گرد و نوا کے لوگ کتنے طاقتور ہو گئے تھے خاور مانکہ نے عمران خان کے دور میں کیا کیا بنایا راجہ صاحب یہ سب سے زیادہ تو بینی فیچری خاور مانکہ انڈ کمپنی ہے یہ تو پریشر میں آکے جناب یہ لگے کہ آپ نے میرا گھر پر باد کر دیا مزہ تو تب تھا نا جب عمران خان صاحب پرائم نیسٹر تھے اور یہ درخواہ دیتا کہ میرا تو گھر تباب برباد کر دیا جی سنے اس وقت تو موجیں تھے ان کو یہ تصور بھی نہیں تھا یہ وقت بھی آجائے گا اور خاور مانکہ خود ہے کہ ڈبا پیر ہے کوئی اس کے پاس کرامت کرومت نہیں ہے یہ لیے کہتا ہے میں آپ کو کسی وقت یہ کہانی سناؤں گا آج سے ڈبا پیر کی چلیں بہت شکریہ میرا خیال آج ہم نے اچھے دو جو دیکھتے قسم کے کرنٹ قسم کے ایشو تھے ان پر گفتگو کی ہے یقیناً ہمارے ناظرین کو پسند آئیں گے پسند اس لئے آج سے کہ دیکھیں گے یہ کہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اور کیسے کیسے چیزیں ہمارے ملک میں چل رہی ہیں کیسے گرد آلود ہوائیں چل رہی ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہیں اپنا خیال رکھئے گا ہمارے چینل سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا پاکستان زندہ با